آج بنائیں گے ہم ربڑی کی ریسپی تو چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے تھوڑا سا پانی اور اس کو گرم کر لیا ہے اور کڑھائی کے چاروں طرف لگا دیا ہے اب اس پانی کا ہم نے یوز نہیں کرنا ہے بلکہ چاروں طرف اس طرح سے لگانے کے بعد اس کو فیک دینا ہے اب دوبارہ سے پانی لیں گے تھوڑا سا اور اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے دور اور یہ میں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کڑھائی میں ہم سبزی بھی بناتے ہیں تو اس کی جو لاگ وغیرہ رہ جاتی ہے سبزی کی وہ چلی جائے دودھ میں دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر یہ بوائل آ گیا ہے اب ہم نے اپنے فلیم کو سلو کر دینا ہے اور اگر آپ جلدی بنانا چاہتے ہیں تو میڈیم فلیم پر بنائیں گے میڈیم فلیم پر بنائیں گے تو کنٹینیو ایسے چلاتے رہنا ہے تاکہ جو یہ دودھ کی ملائی گڑھائی کے کناروں پر لگ جائے وہ اچھے سے چھٹاتے رہیں اور اگر سلو فلیم پر بنانا ہے تو اس میں ہم ایک ایک منٹ کے بعد اس کو چیک کرتے رہیں گے اور اس کی ملائی کو ہٹاتے رہیں گے کناروں پر سے اور دودھ کے بیچ میں سے یہاں پر کاجو اور بادام یہ ہے اس کا تھوڑا سا پاودر بنا لیا ہے اور اس کو ہم اس طرح چلاتے رہیں گے اس کا یوز جب کریں گے جب ہمارا دودھ آدھے سے بھی کم رہ جائے گا ہم دیکھ سکتے ہیں یہ 20 سے 30 منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب اس کے بعد دودھ سے بھی کم رہ گیا ہے اب اس کا یہاں پر یہ دودھ کیسر ڈالنے سے کلر تو چینج ہو گیا ہے پر کیمرے کی پرابلم کی وجہ سے یہاں پر پروپر کلر نہیں آ رہا ہے امید کرتی ہوں کہ آگے پروپر کلر دکھا سکیں دیکھیں یہاں پر یہ دودھ اور بھی کم ہو گیا ہے پکتے پکتے اس کے اندر ہم نے جو پاودر بنا کر رکھا تھا اس کو ہیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں شکر ڈال دینا ہے یہاں پر میں شکر کا چار ٹیبل سپون یوز کر رہی ہوں اگر ہمیں اتنی ٹھک لینا ہے تو اس میں چار ٹیبل سپون یوز کریں گے شکر اور اگر تھوڑا سا اور ماویٹ کے فارم میں لینا ہے تو شکر کا یوز کم کریں گے اور اتھر میں نے الائچی پاودر بھی ڈال دیا ہے اور اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے اور پکا لیں گے ایکچل میں یہ کلر یہ تھا ربڑی کا اور بہت اچھی دانے دار ربڑی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم تھوڑا سا ٹھک اور کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو میں مٹھائی میں بھی یوز کروں گی تو ایک طرح سے یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے یہ میرے لیے نہیں چاہیے تھا مجھے ربڑی بن کے تیار ہو گئی ہے اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں اپنے سرونگ بول میں دیکھ سکتے ہیں یہ دانے دار ربڑی بن کے تیار ہوئی ہے ویڈیو چاہیے لائک کے شیئر کریں